بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا سنسر ہے وہ ہے او ایل آئی یعنی کہ آپریشنل لینڈ ایمیجر اس کے اندر نائن بینڈز ہیں انکلوڈنگ پینکرومیٹک بینڈ اور اس کے جو سیکنڈ سنسر ہے وہ ہے تھرمل انفاریٹ سنسر یعنی کہ تی آئی آر ایس اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ دو بینڈز ہیں ٹھیک ہے تو کل ملا کے گیارہ بینڈز ہو گئے سیم لینڈ سیٹ ایٹ میں بھی یہ اسی طرح جو ہیں گیارہ بینڈز ہیں اور جو سیم ٹو سیم ہیں ٹھیک ہے بات کی جائے نورملائز ڈیفرنس نو انڈیکس کے بارے میں بہت ہی ایزیس میتھڈ ہے اور بہت پرانے میتھڈ بھی ہے ابھی جو ہے ایڈوانس میتھڈ بھی آ گئے ہیں لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ فارمولا جتنا کمپلیکیٹڈ ہو تو آپ کے پاس ایکیریسی بھی اتنی اچھی آئے ٹھیک ہے انڈی ایس آئی جو ہے ابھی بھی اس کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے ریسرچ کے اندر ٹھیک ہے بیسیکلی ایٹیز یوسفل فور سنو کور میپنگ ٹھیک ہے اور جو ہے اس میں کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ اس میں ہم ریلیٹیف میگنیچیوٹ کو جو ہے وہ میجر کرتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس ریفلیکٹنٹ ڈیفرنس آتا ہے گرین بینڈ اور شورٹ ویف کے درمیان ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے جس کی مدد سے ہمارے پر ریزلٹ میں کیا آتا ہے کہ ہم اس انڈیکس کی مدد سے جو ہے وہ سنو کی پریزنس کو معلوم کرتے ہیں پکسلز کے اندر کے آیا کہ اس میں پر سنو ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو ریزلٹ ہے جو پروبیلیٹی ہے مطلب ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ میں ویلیو آئے گی وہ اس کی رینج جو ہوگی وہ مائنس ون سے پلس ون کے درمیان ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر ایک ایکویشن کی بات کی جائے جنرل ایکویشن جو ہے وہ ہے ڈی ایس آئی کی کہ گرین بینڈ مائنس شارٹ ویف ڈیوائیڈڈ بائی گرین پلس شارٹ ویف ٹھیک ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ لینڈ سیٹ نائن کے ساتھ سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ گرین بینڈ جو بینڈ ہے وہ ہے بسیکلی بینڈ 3 بینڈ 3 مائنس بینڈ 6 یعنی کہ شارٹ ویف ڈیوائیڈ بائی بینڈ 3 جو کہ گرین بینڈ ہے پلس بینڈ 6 شارٹ ویف ٹھیک ہے یعنی کہ بینڈ 3 مائنس بینڈ 6 ڈیوائیڈ بائی بینڈ 3 پلس بینڈ 6 ٹھیک ہے چلے جو ہے اب کیا ہے کہ ہم ڈیٹا کی طرف چلتے ہیں ڈیٹا کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک ہرٹ ایکسپلور پہ آئیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایکسپلور کھلا ہوا ہے اور اگر آپ نے جنریٹ نہیں کی اپنا پروفائل اس سائٹ میں تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میں اس کا شیئر کر دوں گا لنک ٹھیک ہے آپ بھی اپنا اس پہ پروفائل جنریٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو جو ہے وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کوئی سے بھی فرضی ایک سٹیڈی ایریا جو ہے وہ سلیکٹ کرلوں گا ٹھیک ہے آپ یہاں سے آکے سرچ کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ پولیگون جنریٹ کروں گا اور ایریا کو جو ہے وہ میں سلیکٹ کروں گا فور ایزمپل میں یہ ایریا لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں پولیگون کو جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ اوپشن کیا ہے data set میں جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہے ہم جائیں گے land set collection 2 level 2 پہ جائیں ٹھیک ہے click yes پہ اور اس میں ہم جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے کو land set 8 9 کے جو ہے وہ option available ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مزید کچھ information نہیں ڈالنی ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے direct results پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم click کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے resultant جو ہماری جو required وہ ہے وہ search ہو کے آ جائیں گی ٹھیک ہے images اب اس میں سے میں یہاں پہ کوئی بھی ایک for example جو ہے وہ image select کرتا ہوں downloading کے لئے اس میں جو ہے وہ یہ والی image جو ہے سے میں select چیک کر لیتا ہوں پہلے میں اس کا tile چیک کر لوں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کہ اس image میں خاص بات ہے کہ اس میں clouds بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ndsi کو apply کریں گے تو یہ clouds automatically جو ہیں وہ یہاں سے اس سے minus ہو جائیں گے ہمارے پاس جو ہے صرف وہ snow کی جو ہے وہ file رہ جائے گی ہمارے پاس اور اسے جب calculate کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے as a polygon میں جو بعد میں ہم اس کو convert کریں گے اور area calculate کریں گے ٹھیک ہے چلے download کرتے ہیں download میں بھی ہمارے پاس یہاں پہ دو option آ جائیں گے یا جو ہے آپ simple total image آپ ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے جو required bands ہے یعنی کہ band 3 اور band 6 یہ available ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں چلے میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور ابھی یہاں پہ اب کیا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ folder connect نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے folder کو آپ connect کر لیں ٹھیک ہے folder کو میں نے connect کیا اور میں یہاں سے جو ہے وہ bands کو جو ہے وہ ڈریک کر کے لیے آتا ہوں software میں اچھے ریسٹر calculator اس میں use ہوگا اور راسٹر calculator کے لیے کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ bands کو پہلے add کرانا پڑے گا ٹھیک ہے تو band 3 سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو drag کر کے لیے آتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ میں چاہیے بینٹ سکس بینٹ سری ایڈ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب بینٹ سکس کو دیکھتے ہیں بینٹ سکس ہمارے پاس ہے یہ بینٹ سکس آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے کہ یہ دونوں آ گئے ہیں ہمارے پاس اب نیکس ٹیپ ہمارا جو ہوگا وہ ہے اس کو میں چیک کر لوں پہلے کنفرم کر لوں بینٹ سکس ٹھیک ہے اب سرچ کے اپشن میں جائیں گے اور یہاں سے ہم نے کھولنا ہے راشٹر کیلکولیٹر ٹھیک ہے کلک کیا اس پہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ دونوں بینٹ یہاں پہ بھی شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے فارمولا یہاں پہ لگانا ہے تو فارمولا کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا ہمارے کو یہاں پہ کنڈیشنل کی جو ہمارے پاس یہاں پہ کولم نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے فلوٹ کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے فلوٹ ڈبل کلک کریں فلوٹ پہ اور ہمارے پہ بریکٹ میں آیا جائے گا بینٹ 3 مائنس بینٹ 6 ڈیوائیڈ بائی فلوٹ اگین ڈبل کلک کیا بینٹ 3 پلس بینٹ 6 ٹھیک ہے میں جو ہے سیو نہیں کر رہا آوٹپوٹ ڈیریکٹ کلک کر رہا ہوں آپ اپنے فولٹر میں اس کو سیو کر لیجئے گا ٹھیک ہے اوکے کیا پروسس جو ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ویلیوز جو ہے وہ پوائنٹ سیون سے مائنس نائن آگئے ٹھیک ہے میں نے کوئی بتایا تھا کہ مائنس ون سے پلس ون کے درمیان جو ہے ہمارے پاس ویلیوز آئیں گی ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو ذرا اس کو جو ہے میں کچھ کلاسز دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے سیمبلویجی میں جا کے جو ہے میں اس کو چینج کریں گے ٹھیک ہے کلک کیا کلاسیفائیڈ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور دو کلاسے میں اس کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے دو کلاسز میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ ڈسپلی کے لیے اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ راشتر فارم میں جب فلال ہمارے پاس کیا ہو گیا سنو کور کی جو ہے وہ شو آف ہو گیا ٹھیک ہے یہ بلو جو ہے بلو کلر میں ہمارے پاس یہ اس ٹائل کے اندر یا اس سین کے اندر یہ ساری سنو ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس کو جو ہے میں نے ایک ایمیج جو ہے وہ کمپوزٹ کر کے رکھی ہوئی ہے یا یا سٹیک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سٹیک کر کے رکھی ہے اس کو میں اس پہ اور لے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کام کیسا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں اوکے کیا ایفیکٹ کا ٹول کھولیں گے ہم ٹھیک ہے اور اس کے تھروں جو ہے ہم وہ اس کو چیک کریں گے رائٹ کلک کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور ایفیکٹ کے ٹول اچھے سٹاپ پہ جو ہے سب سے ٹاپ ایلی ایمیج ہے صحیح ہے اور اب میں ذرا اس کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کام کیسے ہو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس میں کہ کلاوڈ جو ہیں وہ مائنس ہو گئے مطلب اس نے سنو کو ہی جو ہے وہ ایکسٹریک کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ چاہیں تو کلاس چینج کر کے بھی مزید آپ ایک کرسیز کی دیکھ سکتے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ تو پرمنٹ ریکلاس نہیں ہوئی اور جو ہے اب پرمنٹ ریکلاس کرنے کے لیے ہم نے اس کو ریکلاس کریں گے تاکہ ہمارے پر دو کلاس میں جو ہے یہ امیج آ جائے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنی امیج دے دیں گے سیلیک کریں گے انپوٹ میں ٹھیک ہے اور سیم ویلیوز یہاں پہ بھی آگئی ہیں اس میں آپ مزید کلاس بنا کے بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ویلیو کو اگر آپ چاہیں تو یہاں جیسے پوائنٹ ون سیون ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پوائنٹ ٹو سے بھی اس کو ریکلاس کر سکتے ہیں اٹ ڈیپینڈز آپ کیسے اپنی ایک 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 چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک 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 سیس کو طور میں کر رہا ہوں تو میں اس کو ڈسٹرب نہیں کر اس کو سیم تو سیم جو ہے وہ کر رہا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایسے دو کلاس بن کے آ گئی ٹھیک ہے اب جو ہے نیکس کام کیا کرنا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ صرف سنو والی کلاس میرے پاس آ جائے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں دیئے تو ہمارا ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی سیپریٹ کر لوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہم جائیں گے اس کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سرچ میں جائیں گے ٹھیک ہے سرچ میں ہم نے ایکسٹریکٹ بائی اٹریبیوٹ ٹھیک ہے اس کو سرچ کریں اور اس ٹول کو ہم یوز کریں گے تا کہ ہماری جو سیکنڈ جو کلاس ہے کلاس ٹو آئی بھی ہے اس کو سیپریٹ کریں گے کیوری بیلڈر کے ذریعے تو ہمارے پاس ایز راستر فارم میں یہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد پولیگون میں کنورٹ کرنا ہے اچھا اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کلاس ٹو جب الائدہ ہو جائے گی آپ کو بھی دکھاتے ٹھیک ہے یہ گرین جو ٹوٹی آگئی یہ ہمارے پاس سمپل وہ پکسل آگئے ہیں جو کہ سنو کے ہیں ٹھیک ہے اس میں اور کوئی پکسل نہیں ہے اب کیا کام ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس راستر فائل کو پولیگون کے اندر ہم نے کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے راستر پولیگون کے آپشن میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے ریکوائیڈ جو بھی ہمارے یہ ٹارگٹ ہے یہ کلاس اس کو پوٹ کریں گے ایکس ٹھیک ہے ایکس ٹھیک ہے اس کی ویلیو کی بیس پہ ہم نے کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے میں پولیگون فیچر ڈسٹینیشن نہیں چینج کر رہا ڈائریک سی میں سیف کر رہا ٹھیک ہے اوکے کیا اور پروسس چل پڑا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اب ہمارے پاس آگئی ہے شیف فائل یعنی شیف فائل میں ہمارے پاس آئی یہ پولیگون جنریٹ ہو گئے اب یہ بہت سارے پولیگون ہیں اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان پولیگون کو میں یہ مرش کرنا چاہ رہا ہوں تاک کہ یہ ون یونٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو یہ کیلکولیٹ کروں گا ایرر آگیا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیتے رائٹ کلک کریں گے دوبارہ اس ریک کوڑ اس ایک وال ٹھیک ہے اپلائی کیا تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ پولیگون ہے وہ سیلیکٹ ہو گئے اب یہ سیلیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب کیا کرنے مرش کرنے سٹارٹ ایڈیٹنگ کریں گے تو ہی مرش کا اپشن آ جائے گا اب سٹارٹ ایڈیٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب مرش کا اپشن آ گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب وہ کریں گے ہم مرش تاکہ ٹوٹل جتنے پولیگون ہیں یہ سب ایک ہو جائیں تھوڑا ٹائم لے گا کیونکہ پولیگون ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ویٹ کرتے اچھا یہ آ گیا اوکے کیا اچھا یہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ آ گیا ایک یونٹ ایک پولیگون بن گیا ٹوٹل یہ مجھ ہو کہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے سٹوپ ایڈیٹنگ کی آپ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ فیلڈ ایڈ کرنی ہے کیونکہ فیلڈ یہ ہے وہ سٹوپ ایڈیٹنگ کے بعد ہوگی ہمارے پاس ایڈ 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 فیلڈ ایڈ نہیں کرنے دے گا اچھا دوبارہ گیا ایڈ ایڈ فیلڈ کریں ایڈ فیلڈ ایڈ ایڈ ٹائپ کر لیتے ہیں اچھا یا ڈبل یا فلوڈ آپ ٹائپ میں سلیک کرنے اوکی کریں اچھا ڈرائگ کیا ہم فیلڈ دیکھتے ہیں ایڈ ایڈ اس پہ رائٹ کلک کیا calculate geometry yes اچھا یہاں پہ میں سکوائر کلیمیٹر سلیک کر رہا ہوں اوکی کیا yes ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈ کلیمیٹر ہو کے آگیا یہ ہے 8991 پائنٹ سمتنگ سکوائر کلیمیٹر مطلب یہ تقریبا جو ہے 92 کہہ لیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کے دوسرے یونٹ میں بھی مائلز میں بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے سکوائر مائلز میں بھی آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ area calculate کیا جا سکتا ہے ڈ 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 کو use کرتے ہوئے snow cover area ہم نے calculate کیا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیسے سارا process کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس end میں پولیگون آئی ہے اس کا کیسے area calculate کرنا ہے چلیں اجازت دیجئے نیکس ویڈیو کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ